اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والا علیہ وصحبہ اجمعین ناظرین مکرم قرآن پاک کے فیض و برکات سے معمور اس پروگرام میں سورہ النساء کا تفسیری متعلہ ہم کر رہے ہیں اور اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں یہ پانچ میں پارے کا چوتھا روب یعنی آخری حصہ ہے اور آیت نمبر ایک سو چودہ اور پندرہ سے ہم آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر ایک سو سولہ سے پہلے ایک سو پندرہ آیت بھی بہت اہمیت کی حامل ہے اس میں ہمیں ایک ایسا اللہ تبارک و تعالی نے ایسی رہنمائی عطا فرما دی ہے کہ اسلام کے علاوہ اب جو بھی رستہ قیامت تک کوئی اختیار کرے گا اسلام کو چھوڑ کر ڈھونڈنا بھی چاہے گا تو اسے راہ حق ملے گی نہیں فرمایا جس شخص پر حق راستہ کھل چکا ہو اسلام پر وہ آ چکا ہو اور اب آنے کے بعد مسلمانی کے بعد وہ نہیں نہیں کوئی راستے ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب ہے اس کے اسلام میں شک ہے اس کے اندر سے ابھی تک شک کا وائرس نکلا نہیں ہے اور یقین کامل ابھی اسے نصیب نہیں ہوا تو ڈسکرچ کیا گیا ہے ایسے رویے کو کہ اسلام کو یعنی منافقین کو متنبع کیا جا رہا ہے اصل میں کہ اب جب کلمہ پڑھ لیا تو اب رسول کی مخالفت کیسی اس کی اب گنجائش نہیں ہے اسی طرح آیت ایک سو سولہ میں فرمایا کہ اللہ اسے نہیں بخشے گا جس نے اس کا کوئی شریک ٹھہرایا اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے اللہ معاف کر دے گا اس آیت کے حوالے سے ایک عام غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اللہ شرک کے سوا ہر گناہ بخش دے گا اور شرک کو معاف نہیں کرے گا اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشرک کو نہیں بخشے گا جو شرک پر ہی مارا گیا جس کو حالتِ کفر و شرک میں موت آئی اصل میں شرک کیا ہے یہ کفر ہے شرک سے مراد کفر ہے اور رب کریم نے فرمایا وَلَا تُنْكُهُ الْمُشْرِقِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا مشرک سے ازدیواج اور رشتے داری نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اسلام نہ لے آئے مومن نہ ہو جائے مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی بخشش کا وہ حق دار ہی نہیں ہے جو حالتِ کفر پر مرا ہے بخشش کا تو تعلق ہی ایمان کے ساتھ ہے ایمان بنیاد ہے بخشش و مغفرت کی ہاں گناہوں کے معاملے میں اگر کوئی صاحبِ ایمان مرا ہے ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے تو گناہوں کے معاملے میں شفاعت ہے توبہ ہے بخشش ہے مغفرت ہے اور پھر اس شخص کا رجوع اللہ ہے کہ اس پر اس کو اللہ کی رحمت مہربانی فرمائے اور بخش دے وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ شدید ترین گمراہی میں مقتلا ہو جاتا ہے ہاں اس حال میں اگر اسے توبہ نصیب ہو جائے مشرک ہے کافر ہے توبہ نصیب ہو گئی مسلمان ہو گیا ایمان لے آیا تو ایمان کا کمال یہ ہے کہ اب اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیئے بلکہ حدیث پاک میں تو ایسا ہے کہ گویا وہ ابھی ماں کے پیٹ سے آیا یہ ایمان کا سب سے بڑا کمال ہے اور یہ ایمان ہی کے فیوز و برکات سبحان اللہ بے شک اور ایمان اور ہجرت کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اور پھر تیسری بشارت حج کے بارے میں ہے کہ وہ شخص ایسے ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا اور اللہ کو مان کر اور کفر کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے والا اور پھر اللہ کے گھر کا حج کرنے والا اس کو یہ انام نصیب ہوتا ہے اور یہ سعادت اس کے حصے میں آتی ہے پھر اہل ایمان میں مرد اور عورت جو بھی ہو دونوں کے لئے اللہ کی دوستی کا ولایت کا قرب اور روحانیت کا دروازہ کھلا ہے اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ جو بھی کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت وہ ہوا مومنن یہ یہاں تصدیق آگئی اس کا مومن ہونا شرط ہے نیک عمال بے شک کرتا رہے اگر مومن نہیں ہے تو وہ بکشش کا حق دار نہیں وہ اخروی نامات کا حق دار نہیں ہے فرمایا وہ مومن ہو مرد ہو یا عورت جب نیک عمل کرے گا اور ایمان پر ہوگا تو فَاُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تل بھر نقصان نہیں دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کے لئے اپنی بندگی کا دروازہ کھولا اور ان کو دعوت دی ایسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین میں بھی بہت کامل اور پائے کے خواتین گزری ہیں بہت کاملہ اور صاحبِ کمال خواتین گزری ہیں صحابہ اکرام میں اہلِ بیتِ اتحار میں تابعین اطماءِ تابعین میں اس امت میں بے مثال خواتین ہیں علم و فضل کے میدان میں تفسیر و حدیث کے میدان میں زہد و تقویہ روحانیت اور ولایت کے میدان میں ہر معاملے میں خواتین نے بھی مردوں کے ساتھ ساتھ دین کے معاملات میں دین کا کام بھی کیا دین کی خدمت بھی کی اور ولایت کے بلند مرتبوں پر فائز بھی ہوئیں اللہ رب العالمین نے ایک اور رہنمائی ہمیں قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائی ہے فرمایا اور اس سے بہتر کس کا دین ہے کس نے اپنا مو اللہ کے لئے جکا دیا ممن اسلم وجہہ للدہ وہو محسنن محسن کی استعلاء جو قرآن پاک میں آگئی ہے آپ یاد کیجئے حدیث جبریل میں جب جبریل امین نے پوچھا تھا کہ حضور مجھے احسان کے بارے میں بتائیے احسان کیا ہے تو آقا الاسلام نے فرمایا تھا انتابد اللہ کا انک ترہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو اور اس کو مقام احسان سے تعبیر کیا گیا ہے یہاں علماء کہتے ہیں کہ ایمان کے اندر اسلام کے اندر تین درجے ہیں پہلا مسلم دوسرا ممن اور تیسرا محسن جو اسلام تک پہنچا ہے وہ مسلم جو ایمان تک پہنچا وہ ممن جو احسان تک پہنچا وہ محسن تو یہاں فرما دیا جس نے اللہ کے لئے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور سرنڈر کر دیا اور وہ نیکی والا تھا اور ابراہیم کے دین پر تھا اب دیکھئے جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبی قرآن نے بیان کی ملت ابراہیم حنیفہ دین حنیف کی نشانی کیا ہے جو ہر باطل کی امیزش سے پاک ہے یعنی دین ہوتا ہی وہ ہے جو پیور اور خالص ہو جس میں کسی قسم کی شرک کی اور بے دینی کی اور ذاتی نظریات اور وسوسوں کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہوتی اور جناب سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی شان میں فرمائے وَتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرَاہِمَ خَلِيلًا اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرہ دوست بنایا یعنی بیسٹ فرنٹ جو آج کل کہا جاتا ہے اور پھر آخر میں ایمان والوں سے خطاب کیا اور ان کو دعوت دی کہ اے ایمان والوں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت یہ دی جاری ہے کہ ایمان والوں ایمان لاؤ یعنی اے ایمان والوں صورت ایمان سے حقیقت ایمان کی طرف آ جاؤ اللہ رب العزت ہمیں حقیقت ایمان نصیب فرمائے اور اس پر استقامت اطاف فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی ٹیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کل پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے اللہ اللہ